ہم ہم ڈیمو کر رہے ہیں دو پروڈکٹ کے بریز میں ایک پیانس کا پروڈکٹ ہے ایریز ایکٹیو اکسیجن اینڈ نگیٹیو آئیان سینکری پیڈ ہے یہ اور یہ مارکت کا جانا ہوا ایک برینڈ ہے سب سے پہلے جو آج تکی لیلیز نہیں جانتی ہے جو یہ پروڈکٹ ہے جب وہ خریدتے ہیں تو وہ پیمنٹ دیتے ہیں خریدتے ہیں لیکن آج تک انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا اس پہ ایکسپائری ہے اس پہ ایکسپائری نہیں ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی کیونکہ بنتا ہی کوڑے سے ہے تو ایز بردہ انڈن مومنٹ بلا ایکسپائری دینے کی ضرورت ہے ایڈ دی سیم ٹائم اگر اس پروڈکٹ کی بات کریں گے تو اس میں مینیفیکچرنگ بھی ہے اور ساتھ میں ایکسپائری کا ڈیپ بھی ہے دوسری چیز جب ہم اس پروڈکٹ کو لیتے ہیں وہ جشکیئر اڈاپ اور اس کے بعد جب اس میں سے ایک پیس نکالیں گے ہم تو یہ کہیں پہ ویسے بند نہیں ہوتا اور کہیں پہ بڑا رہتا ہے تو بیکٹیرین انڈفیکشن لیکن جو یہ پروڈکٹ ہے اس میں آپ یہ پلاسٹک میں ہے اس کی پیکنگ جو اس میں سے ہم اس طریقے سے ایک پیس نکال سکتے ہیں اور ہم اس کو واپس پاس میں سیل کر سکتے ہیں اور یہ ہے یہ اب ہم نے جیسے اس میں سے یہ ایک ایک پیس نکالا ہے جتنی بھی فیمیلز ہیں جتنی بھی فیمیلز ہیں ورکنگ فیمیلز وہ اپنے سائیکل کے دوران یہ چیزیں اپنے بیگ میں رکھتے ہیں اور سروے میں دیکھا گیا ہے کہ ایک فیمیل اپنا بیگ خریدنے سے لے کے فینکنے تک اس کو واش نہیں کرتا تو اٹلنس سب کچھ بیگ میں ہوتا ہے تو بیکٹیرین انفیکشن اس میں آ سکتا ہے کیوں آ سکتا ہے کیونکہ یہ اوپر ہے اس میں بیکٹیرین انفیکشن دور کی بات ہے اس میں ائر پاس نہیں ہوگا اور اس کے بعد جب ہم اس کو یوز میں لیتے ہیں تو ہم اس میں سے یہ چیزیں ریمو کرتے ہیں جب آپ یہ ریمو کرتے ہیں تو اس میں کیمیکلائز گم ہے جو لیڈیز کے اپنوں کے انر گارمنٹ سے جلدی ساف نہیں ہوتا ہے اور جو یہ پروڈکٹ ہے اس کو بھی ہم اپن کریں گے اس میں بھی ہوئے لیکن اس میں فوڈ گریڈ گم لگا ہے جو ایک واش سے کلوک سے اٹھے گا ابھی جو ہم بیمو کر رہے ہیں اس کمپنی کے پروڈکٹ کا اسے ہم جانتے ہیں ڈے یوز کے نام سے اور پیکنگ اس کی یہ ہے دس پیس اس میں ہوتے ہیں اس کا دوسرا بڑا سائز آتا ہے ایس پر جن کو جو چاہیے بڑا سائز جس کو ہم نائٹ کے نام سے جانتے ہیں اور اس میں آٹھ پیس ہوتے ہیں اب سب سے پہلے جو ہمیں فیل لینی ہوتی ہے وہ لینی ہوتی ہے فیبرک کی کیا ہمیں کچھ ڈیفرنس فیبرک میں لگ رہا ہے سو دیکھنیز فوری سی فیبرک میں ڈیفرنس ہے اب نورملی ہمارے پاس سٹیم سیرنج نہیں ہے کیونکہ ڈبل ایچو کہتا ہے جو فلو رہتا ہے ایک فیمل کا دنگا وہ ٹھنٹی فائف کی فیفٹی ایمل ہوتا ہے اب ہم تینٹیٹیوٹی کیا کریں گے کہ ایک 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 ایموٹ کا پانی لیں گے جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم نے کم زیادہ تو نہیں رکھا لگ ایکول رکھا ہے تو یہ ہم دونوں پیبل کے پہلے اس پہ ہم ڈراب کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم اپنے ہی حساب سے اس کو کانسٹر کر رہے ہیں کہ یہ 50 ایمل کا فلو ہے اس پہ پہلے ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید اس کو ٹائم ملے ایبزورپ کرنے کے لئے اور اب ہم اس پہ بھی ڈالتے ہیں ایریز پہ بھی اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کتنا فاس طریقے سے ایبزورپ کر رہا ہے اب نورملی کیا ہے کہ اگر یہ چیز یوز ہو رہی ہے ایک فیمیل کو اس طرح سے تو شاید دونوں اچھے تھے لیکن ایک فیمیل کو اٹھنا ہے بیٹھنا ہے چلنا ہے یہ سارے ایکٹیویٹیز گھر کی کرنی ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ آپ الگ الگ ہاتھ سے ایک اس پہ رکھیں گے ایک اس پہ رکھیں گے الگ الگ ہاتھ الگ الگ ہاتھ دونوں کیمرہ کو دکھائیے یہ درائی ہے وہ ویٹ ہے یہ سکھا ہے وہ گیلا ہے یعنی from the first day ایریز یوز کرنے کا مطلب ہے کہ ایریٹیشن پین ویٹنس ایچنگ و ویٹنس اوہر وہ ریپیٹ نہیں ہوگا اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم دوبارہ سے اتنا اتنا ایتنا ایمیل پانی اوہر لیتے ہیں سمہاو یہ ایکل ہے دونوں کا اور شاید اس میں زیادہ ہے تو یہ اس پہ راڑا لیں گے تو ہم اس پہ پھر سے یہ مچاس ایمیل کے راکس کرتے ہیں یوز ایسے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ ابزورب نہیں کر پا رہا سارا پانی اوپر فلوٹ ہو رہا ہے اور اس پہ بھی ہم یہ راک کریں گے 50 ایمیل کا اور اس پہ پیپر رکھنا یا ہاتھ رکھنا it's good for nothing یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سارا پانی ایس ٹائم اس میں سے باہر بیسے ہی فلوٹ کر رہا ہے اس کے لئے ہمیں نیچے پیپر بھی رکھا رہا ہے اور ایڈ سیم ٹائم اگر آپ اس کو دیکھیں گے اور پھر سے ہاتھ سے ٹچ کریں گے تو آپ فیل کر سکتے ہیں کہ سوکا ہے کی گیلا ہے جو اس ٹائم ٹھیک ہے سو یہ پہلا ایکسپیرینس سے جب ہوتا ہے اس کے بات کون سا مٹیریل یوز کیا گیا ہے پروڑکس میں تو ہم اس کو ایریز کو سائر میں رکھ کے پہلے اس مارکر کے پروڑکس کو دیکھتے ہیں اس میں سے جب ہم اس کو پہلی لیر دیکھتے ہیں اور ہمیں اب لیر گمی بھی ہیں یہ اس کی پہلی لیر ہے یہ فرس لیر ہے اور یہ اس میں ایک چیز ملائی جاتی ہے جو کم لوگ کم سے کم ہندوستان کے لوگ بہت کم جانتے ہیں اس کی پہلی لیر میں جو ہوتا ہے یہ جو بلاسٹک میٹر کا ہوتا ہے یا آپ کیا کہہ سکتے ہیں ایلر اس کو ایکچول سائنس میں کہتے ہیں ملائی جاتی ہے اس برس لس اس برس لس کا مطلب ہوتا ہے سیمنٹ کی چادر اور اس کا پروپیٹیز یہ ہوتا ہے کہ کوئی گرم چیز اس پہ ڈالے گی تو یہ ہیٹ جنریٹ کرے گا اس پہ کوئی تھنڈی چیز پڑے گی تو یہ تھنڈا رہے گا لیکن نورملی اس کے اوپر بلڈ کو جانا ہوتا ہے ہوت بلڈ کو یہ اپنی پروپیٹیز کیا کرتا ہے چینج ہیٹ جنریٹ کرتا ہے جب یہ ہیٹ جنریٹ کرتا ہے تو ایک فیمیل کا پیرٹ کا فلو بڑتا ہے اس کا تو فلو بڑھا ان کی سیل بڑی لیکن سترہ سال اٹھارہ سال کی فیمیل ہارمینل ایمبیلنس میں آ جاتی ہے ہیرائیڈ ہوتا ہے اس کو اس کے بعد جو اس کی دوسری لیئر ہے جس کو بولتے ہیں کہ سمندر بھی سخہ دے گا اس کو اگر میں پورا یہ نچوڑ دوں گا تو شاید سارا پانی ہی باہر آ جائے گا اس میں سے تو اس کی سیکنڈ لیئر ہے اور اس کے ساتھ ہم ایک چیز اور جانیں گے سیکنڈ لیئر اٹھانے کے بعد ہم آدھا آدھا پانی کے گلاس لیتے ہیں بلکہ زیادہ ہم ایریز کے لئے رکھیں گے اس کے لئے کم رکھیں گے تو اس میں ہم اس کا یہ ایبزورپشن پاور ڈال کے دیکھتے ہیں اور اس کی جو لاس لیئر ہے وہ ہے پولکھین جس میں سے ایئر پاس نہیں ہوگا جب ایئر پاس نہیں ہوگا تو اندر سب کچھ بیکٹیریا ہے اور وہ بیکٹیریا بلینز میں ملٹپل ہوتے ہیں اور وہ دو وائرس یا کیمیکل بناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں فیورون اینڈ ڈیوکسین سائنس میں اگر وہ دو چیزیں فیمیل کی باڈی میں واپس تلی گئی تو وہ بیس سال تک کنسیو نہیں کر سکتی بیس سال تک پرگنٹ نہیں رہ سکتی نہ ہی وہ دو وائرس اس کی باڈی میں سے کھٹ ہوگی یہ ہے ورسٹ ایکسپیرینس جو مارکٹ کے پروڈکس کی ہے اب ہم کمپنی کے پروڈکس کو دیکھیں گے جس کا نام ہے اریز اور یہ یہاں پر اس کے لئے ایبزورپشن رکھیں گے یہ ہم نے اس کا ایبزورپشن رکھا ہے اس کا جو پہلا لیئر ہے اور ہم یہاں لیئرس بگنیں گے وہاں ٹوٹل لیئر نکل کے آگے ہمارے پاس تین اب یہاں دیکھتے ہیں کتنی لیئرس نکل کے آتی ہے یہ اس ورڈک کی پرس لیئر ہے اور یہ کمپلیٹ لی ہے پورٹن ایٹی پرسنٹ پورٹن ٹونٹی پرسنٹ سنک نورملی ایک میل بھی ایسے کبڑے کو پہن کے اتنی گرمی میں رہ سکتا ہے لیکن ایک فیمیل پریویٹ پارٹ میں اس طرح کا میٹیرل کیسے یوز کر رہا چاہی ہے اور یہ بلکل ڈرائی ہنسے اسی پہ ڈالا اس پرڈک کا جو سارا پاور ہے ایکٹیو اکسیجن اینڈ نگیٹی آئین سٹریپ اس میں پر کیوبک سنٹی میٹر میں چھہ ہزار دو سو نگیٹی آئین سٹریپ جو سکن ایبزورپ کرتی ہے اور اکسیجن زیادہ لیتی ہے اور ایکٹیو اکسیجن اسی لئے سکن نگیٹی آئین اس سٹریپ کے کیا فائدہ ہے یہ ہم لاسٹ میں بات کریں گے کیونکہ اس سٹریپ کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ ایک فیمیل کو پہلے یوز سے وہ چیز ریالائیز ہوتے لیکن اس کو ہم بعد میں بات کریں گے ہم اس پور سے اٹھا لیے ہم واپس نکال رہے اس میں سے فورتھ لیے اب آپ دیکھیں گے یہ جو تھرڈ لیے ہے کیا ہے یہ ہے کمپلیٹلی کوٹن کمپلیٹلی کوٹن تھرڈ لیے اور فورتھ لیے وہ چیز ہے جو سارا لیکویڈ سارا بلڈ اس جیل میں لکھ کرتا ہے اور یہ پولیمر پولیمر یہ گود سکن اور اور یہ water ڈیزورن بل ہے اگر ہم اس کو پانی میں ڈالیں گے یہ پانی میں بھی گایا ہو جائے گا یہ environment کے لیے حرم فل نہیں ہے اور اس کی جو یہ کون سی لیے تھا 5 پہلا تھا یہ دوسرا تھا strip تیسرا تھا cotton چوتھرا تھا وہ پیپر اور now this لیے is what 5 5 5 5 کے 6 جو 6 لیے وہ same وہ چیز ہے جو oxygen تو لے لیکن نیچے liquid کو جانے نہیں جائے گی تو ہم اس absorption power کو اٹھا کے ہم اس پانی میں ڈالتے ہوں اور اس کے بعد اس کی 7th لیے سوکھی ہے اگلی ہے پوری ڈرائ ہے یعنی آج کے بعد فنیل کے کبڑے تھراب نہیں اتنا 100 ایمیل پانی ڈالنے کے بعد بھی اور اس کی جو 8th لیئر ہے وہ 8th لیئر ہے brick able کیسے پتا چلے گا ہم نے دو گلاس لینے گرم پانی کے شیشے کے اور نیا سا ایک پیڈ مکال کے اس پر گور کیا اوپر ایک گلاس رکھا تو سیکنڈ میں باب اوپر آئے گا باب جو آپ اوپریشن اوپر آئے دا باقی مارکٹ کا کوئی بھی پروڈکٹ اٹھا کے آپ گلاس کو سیل کریں گے اوپر گلاس رکھیں گے گنٹو گنٹو بر بھی اس کوئی باب اوپر نیرے کیونکہ اوکسیجن انڈیٹ لگی ہے تو یہاں تک کیسا لگا آپ پروڈکٹ اور یہ چیز ہم نے کب سے اس میں ڈالی ہے بہت ٹائم سے ڈالی ہے اور سارا پانی اسی میں اور یہ کب ہم نے ڈالا ہم اس کو چیک کر سکتے نیکسٹ یہ جو یہ سٹرپ ہے اس میں فائدہ ایک لیڈی کو امیڈیٹ کیا ملے گا جو بھی اس کے ایبڈومنل کریمٹس ہوتے ہیں پیریٹس کے دورہ وہ لائف میں دوبارہ کبھی نہیں ہوگی جو اس کو ایرگولر سائیکلز ہوتے ہیں کبھی پچیس دن میں آیا کبھی اٹھائیس دن میں آیا کبھی ایک ہفتہ چلا کبھی چھے دن چلا وہ واپس چار دن پہ آئے گا اور اس کے پاس دوسری چیز جو بھی اوڈر ہوتا ہے وہ نہیں آئے گا جس بھی فیمیل کا لیکیریا کا پرابلم ہے جسے کہہ بیفور اینڈ آفٹر وہ لائف میں ریپیٹ نہیں ہوگا بوک اچھی لگے گی اور ایک فیمیل کو خود یہ فیل نہیں ہوگا کہ وہ دوران اس سائیکل میں ہے نہ دوسرا سمجھ سکتا ہے کہ she is down کیونکہ آپ میٹابولزم آپ کا اچھا رہے گا اور انرجی آپ کی بہت اچھی رہے گی یہ ہمارے تیسری پیکنگ جو اس کی ہماری آتی ہے جیسے یہ دی ہے دوسرا اس کا نائٹ ہے تیسرا اس کا آتا ہے پینٹی لائنر جو ایک پیکٹ میں تیس تیس ہوتے ہے وہ میل بھی یوز کر سکتا ہے فی میل بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے سائیکل کے بغیر کے ٹائم میں باقی کے 28 دن میں to be good private parts ان کے اچھے رہے میل یوز کر سکتا ہے جس کسی میل کو جھوٹے میں پرابلم ہوتی ہے سمیل آنے کی کتنے بھی علاج کی لیکن صبح ڈالا شام تک اس کو سمیل ہوتی ہے وہ صبح ایک سٹرپ ایک جھوٹے میں ڈالے دوسرے میں ڈالے چوبیس سو گھنٹے چلتا رہے جھوٹا نہیں نکالے گا اس دن اس کو شام کو سمیل نہیں آئے اور اگر کسی ان کو بازو کھیچ سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پیر جوڑ کے جب آپ بازو کھیچیں گے تو گریں گے لیکن اس کے بعد آپ سٹرپ کو گیلا کر کے ان کی سپائنل گارڈ پر رکھئے پھر پھر پیچھے پھر بازو پھنچیں گے آپ لٹک جائیں گے لیکن وہ نہیں لیں گے اتنا ورث ہے اس کے ساتھ میں ایک امپورٹن چیز یہ ہے ہر ایک پیکٹ میں کمپنی نے ایک 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 مارکٹ میں آپ اس کو دیمانڈ کریں گے تو آپ کو اس کا قریبن تین سو سے پانسو روپے چارج دینے پڑیں گے لیکن کمپنی نے ہر ایک فیمیل کے لیے یہ فری رکھا ہے ہر ایک پیکٹ میں اور نورملی کیا ہے کہ ہم انڈیا میں ایک فیمیل اپنے ہزبن کو بھی اپنے پرابلم کے بارے میں گائنک پرابلم میں ڈسکس زیادہ نہیں کرتی جب ایک سٹریم چلا جاتا ہے تب ہوسکیل اور ڈاکٹر پر تیس سیکنڈ میں آپ کو ریپورٹ دے گا ان کو اپنا ویجنل فلیوڈ اٹھانا ہے اس سے اور وہ اس پہ رب کرنا ہے تیس سیکنڈ میں اس سٹریپ کا کلر چینج ہوگا اگر کلر اس سٹریپ کا یہ رہا تو وہ بہت اچھی ہے نورمل ہے اس کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت اگر کلر اس کا ان میں سے کوئی دکھا تو سیویر ویجنیٹیز ہیں ان کو ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے تو اب ہر ایک فیمیل فری مینڈیڈ اپنا ڈائیگنوز خود کر سکتی ہے کہ ان کی گائنکولوج ہیلتھ کیسی ہے اور اس پرڈکٹ کو اگر آپ ڈیپ ہوتے ہوئے دیکھے ہے چیلنج کہ وہ اس برینڈ کے بغیر زندگی میں دوسرا برینڈ ایکسپ نہیں کریں گے اور اگر کسی ٹائم ان کو ایریز نہیں ملا وہ کورٹن کا کبڑہ پریفر کریں گے لیکن دوسرا برینڈ پریفر نہیں کریں گے